موسیقی ان دنوں آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آسمان میں زیادہ بادل ہوتے ہیں تباہم طور پر آسمان میں بجلی سے کچھ چمکتی ہے پھر اس کے بعد زبردست گڑ گڑا ہٹ کی آواز آتی ہے ویسے تو یہ گھٹنا بارش آنے سے پہلے یا بارش کے دوران کسی بھی موسم میں دیکھی جا سکتی ہے مگر مونسون کے دنوں میں یہ گھٹنا زیادہ دیکھی جاتی ہے یہ گھٹنا کیوں دیکھی جاتی ہے اس بارے میں سب سے پہلا ریسرچ ویڈیانک بینجمین فرینکلین نے کیا تھا بینجمین فرینکلین ایک مشہور ویڈیانک رہے ہیں یہ ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بجلی کے چمکنے کے پیچھے کے کارنوں کو سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے یہ جاننے کا پریاست کیا کہ آخر آسمانی بجلی کیسے بنتی ہے مگر کیا آپ نے کبھی جاننے کا پریاست کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے آسمان میں بجلی کیوں چمکتے ہیں اگر نہیں سوچا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو اس کی جانکاری دیتے ہیں نمسکار سائنٹیفک سوچ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امرتوپاد دھیائے آج کے اپسوڈ میں ہم یہی جانیں گے کہ آخر آسمانی بجلی کیا ہے یہ صرف بادلوں میں ہی کیوں پیدا ہوتی ہے بادلوں کے بیچ یہ بجلی کیسے بنتی ہے اس کے چمکنے کے بعد آواز کیوں پیدا ہوتی ہے ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ بادل کیسے بنتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اس کے پیچھے کی اصلیت کیا ہے اس بارے میں سائنس کیا کہتا ہے پورانے زمانے میں جب آسمان میں بجلی چمکتی تھی اور گڑگڑا ہٹ ہوتی تھی تو دوگڑر جاتے وہ مانتے تھے کہ قدرت ان سے ناراض ہو گیا ہے اب ان کے اوپر کہر ٹوپنے والا ہیں مگر 1872 میں ویگیانک بینجامین فرینکلین نے اس راج سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ویگیانک بینجامین فرینکلین پہلے شخص نکلے جنہوں نے بجلی چمکنے کا صحیح کارن بتایا انہوں نے بتایا کہ جب آکاش میں بادل چھائے ہوتے ہیں تو اس میں موجود پانی کے چھوٹے چھوٹے کن ہوا کی رگڑ کے کارن آویشت ہو جاتے ہیں یعنی چارج ہو جاتے ہیں کچھ بادلوں پر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے تو کچھ پر نیگیٹیو چارج جب یہ دونوں الگ الگ طرح کے چارج والے بادل ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے لاکھوں وولٹ کی بجلی پیدا ہوتی ہے اس طرح ان کا یہ نشکرش تھا کہ آسمانی بجلی کا کوندھنا دراصل ایک نیچرال الیکٹرکل ڈسچارج ہے نہ کی قدرت کا کہہر پھر اسی تھیوری کے آدھار پر آگے اسے اور سائنٹیفک طریقے سے اسپشٹ کرنے کا پریاس کیا گیا دراصل ایسا مانا گیا کہ واشپ کے کن جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان میں الیکٹرکل چارج آ جاتا ہے واشپ کے چھوٹے کن میں عام طور پر پوزیٹیو چارج آنے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے جبکہ بڑے کڑوں میں نیگٹیف چارج جیسے جیسے چھوٹے کن کنویکشن کرنٹ کے کارن اوپر اٹھنے لگتے ہیں ویسے ویسے بڑے کڑ دھرتی کی گریوٹی کی کارن نیچے بیٹھنے لگتے ہیں اس طرح وپریت چارج والے کن ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں اور الیکٹرکل فیلڈ تیار ہو جاتا ہے پھر بجلی چمکنے سے یہ فیلڈ ڈسچارج ہو جاتا ہے مگر اس بیچ بجلی پیدا ہونے کے بعد ان بادلوں کے بیچ جو جگہ ہوتی ہے وہاں یہ بجلی کی دھارہ بہنے لگتی ہے اس سے بڑے پیمانے پر چمک پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے بجلی آسمان میں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چونکہ بجلی کی دھارہ بہنے سے بہت بڑے پیمانے پر گرمی بھی پیدا ہوتی ہے اس سے ہوا پھیلتی ہے اور اس کے کرونوں کڑ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں یہی تھنڈر یعنی گرجنا اور گڑگڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس طرح بادلوں میں یہ فرکریہ چلتی رہتی ہے آگے پھر کچھ ریسرچ نے اس نیچرل الیکٹرکل ڈسچارج کی ویچار کو خارج کر دیا اور نیا کوسمک کرنوں سے سمبندیت ویچار دیا اس ویچار کے مطابق یہ آسمانی بجلی کی چنگاری انترکش سے واتاورن میں جانے والی کاسمک کرنوں کی کارن پیدا ہوتی ہے کاسمک کرنیں سپرنوہ جیسی پرکریہوں کے دوران عام طور پر پروٹون اور الیکٹرون سے بنتی ہیں مگر ایک کاسمک کرن ہوا کے انو کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس سے کئی طرح کے پارٹیکل نکل سکتے ہیں یہ بعد میں دوسرے انو کے ساتھ ٹکراتے ہیں ان کو آئیونائز کر دیتے ہیں اور پھر الیکٹرون پیدا ہوتے ہیں 1997 میں اس ویچار کی اور روس کے ویگیانک ایلیکزینڈر گوریوچ اور ان کے سہیوگیوں نے بھی اشارہ کیا انہوں نے سمجھایا کہ کیسے کاسمک کرنیں چارج پیدا کرتی ہوں گی ان کے مطابق بادلوں کے الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرون آپس میں ٹکراتے ہیں اس ٹکراؤ سے ہی بجلی چمکتی ہے اس پرکریہ کے تحت ایکس رے اور گاما رے بھی نکل سکتی ہیں اب اپگرہوں نے بھی بادل گرجنے اور بجلی کے چمکنے کے دوران ایکس رے اور گاما رے نکلنے کا پتہ لگایا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویگیانک ایلیکزینڈر کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے اب آپ کے من میں آسمانی بجلی سے جڑے کچھ اور سوال آ رہے ہوں گے جیسے کہ آسمانی بجلی کے دوران پہلے چمک دکھائی دیتی ہے پھر آواز آتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آواز پہلے کیوں نہیں سنائی دیتی یا بجلی کیسے کسے بیلڈنگ یا پیڑ پر گر جاتی ہے کیا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یا کہاں گرے گی اس کا سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہوتا ہے چلی اب ان سوالوں کی جواب سمجھتے ہیں آسل میں بجلی کا چمکنا اور گرجنا ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں بجلی کی چمک پہلے اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ پرکاش کی گتی آواز کی گتی سے بہت زیادہ تیز ہے پرکاش کی گتی قریب 3 لاکھ کلومیٹر پرتیس سیکنڈ ہے جبکہ ساؤنڈ کی گتی کیول 332 میٹر پرتیس سیکنڈ ہے یہی کارن ہے کہ آسمان میں بجلی چمکنے کے دوران پہلے چمک دکھتی ہے پھر آواز سنائی دیتی ہے بجلی کیسے کسے بیلڈنگ یا پیڑ پر گر جاتی ہے اس کا بھی سانٹیفک کارن ہے دراصل جب چارج بادل زمین پر موجود کسی اونچے پیڑ یا بیلڈنگ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے چارج کے خلاف بیلڈنگ یا پیڑ میں وپریت چارج پیدا ہو جاتا ہے جب یہ ماترہ زیادہ ہو جائے گی تو بادل سے بجلی اس بیلڈنگ یا پیڑ کی طرف بہنے لگتی ہے اسی کو بجلی کا گرنا کہتے ہیں بھارت کے اتر پوروی راجی اور چھوٹا ناکپور پتھار کا علاقہ بجلی گرنے کے معاملے میں ہات سپوٹ ہیں ایک پورانی ریپورٹ کے مطابق عام طور پر بجلی گرنے سے سب سے زیادہ موت جولائی کے مہینے میں درج کی جاتی ہے اس دوران بھارت میں ایک ہفتے کے بھی تر چار لاکھ سے زیادہ بار بجلی گرنے کی گھٹنا دیکھی گئی ہے اب سوال یہ بچا ہے کہ بادل کیسے بنتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں چلیے اس کے پیچھے کی بھی اصلیت کو جان لیتے ہیں اصل میں سمدر جھیل تالاو اور ندیوں کا پانی سورج کی گرمی سے واشپ بن کر اوپر اٹھتا ہے پھر واشپ وہاں تھنڈی ہو جاتی ہے تھنڈ کے کارن سنگھنن کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے اس سے جل واشپ چھوٹی چھوٹی بوندے بن کر بادل کا روپ لیلتے ہیں مطلب اس واشپ سے ہی بادل بنتے ہیں یہ بادل جب تھنڈی ہوا سے ٹکراتے ہیں تو ان میں رہنے والے واشپ کے کن پانی کی بوند بن جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کمرے کی ہوا میں رہنے والی واشپ فرید سے نکالے گئے کولڈرنگ کے کین سے ٹکرا کر پانی کی بوند بن جاتی ہے اور بھی یہ گریوٹی کے چلتے زمین پر گرتے ہیں جنہیں ہم بارش کہتے ہیں اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بارش کی بوندیں گول اور آکار میں چھوٹی بڑی کیوں ہوتی ہیں اس کے گول ہونے کے پیچھے دو وجہ ہیں پہلی وجہ سرفیس ٹینشن یعنی پریشت تناو سرفیس ٹینشن ڈراؤ کا وہ گون ہے جس کی وجہ سے یہ فیلتی ہے یا پھر سکوڑتی دوسری وجہ ہے گریوٹی یعنی گروتوکرشن جب ہوا میں موجود پانی کی بوندیں بڑی اور بھاری ہو جائیں گی تو گروتوکرشن کی وجہ سے یہ نیچے گرتے ہیں ان دونوں وجہوں کی ایک ساتھ ملنے سے بوندیں گول آکار میں گرتے ہیں جبکہ وائیو منڈل میں واشپ کی ماترہ تاپ اور داب کی وجہ سے بارش کی بوندوں کے آکار میں انتر پائے جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بوندیں گرتی ہیں جبکہ اتنا بھاری بادل ہم پر گرتا کیوں نہیں بھلے ہی بادل کا وجن ٹنوں میں ہو لیکن وہ ہم پر نہیں گرے گا کیونکہ اس کے بننے کے لیے ذمہ دار اوپر اٹھتی ہوا بادل کو ہوا میں تیراتی رہتی ہے بادل کے نیچے کی ہوا بادل کی تلنا میں سگھن ہوتی ہے اس پرکار بادل بھومی کی ستح کے نزدیک سگھن ہوا کے اوپر تیرتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ پھر بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے اصل میں جب کسی چھوٹے سے علاقے میں بہت کم سمیں میں بہت زیادہ بارش ہو جائے تو عام طور پر اسے ہم بادل کا پھٹنا کہتے ہیں اس میں بادل پھٹنے جیسا کچھ نہیں ہوتا پر بارش اتنی تیز ہوتی ہے جیسے زیادہ پانی سے بھری ہوئی ایک بہت بڑی پولیتھن آسمان میں پھٹ گئی اس لیے اسے ہندی میں بادل پھٹنا اور انگریزی میں کلاوڈ برسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے موسم بیبھاک کی تقنیقی بھاشا میں اسے ایسے سمجھئے کہ جب اچانک 20 سے 30 سکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ایک گھنٹے یا اس سے کم سمیں میں 100 میلی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو اسے بادل پھٹنا کہتے ہیں اب آخر میں ایک انٹریسٹنگ سوال اور بچائے اصل میں کئی بار آسمان میں ایک سات رنگو والی سندر دھنوش جیسی آکرتی دیکھنے کو ملتی ہے اسے آپ کہتے ہیں اندر دھنوش یا پھر رینبو ہم اکثر بارش کے دنوں میں ہی یہ رینبو دیکھتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھا تو ہے پر یہ رینبو کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے دراصل برسات کے دنوں میں پانی کی بوندوں سے ٹکرا کر سوری کی کرنے سات رنگوں میں ویبھاجت ہو جاتی ہیں یہی ہمیں رینبو کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں ایسا اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ جو سفید پرکاش کی کرن ہم دیکھتے ہیں وہ سات رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ایسے میں جب سوری کی کرنے پانی کی کروڑوں چھوٹی بوندوں سے ٹکراتی ہیں تو اپنے مول سات رنگوں میں بنت جاتی ہیں اس سینٹیفک پروسسس کو ڈسپرشن آف فلائٹ یا پھر پرکاش کی کرنوں کا بٹنا کہتے ہیں یہ ساتو رنگ ایک ورطاکار چھلے کے آکار میں ہوتا ہے مگر ہم دھرتی کے جس حصے میں ہوتے ہیں وہاں سے پرتفی کے اوپر کا صرف آدھا حصہ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس لیے یہ دھنوش کے آکار میں دکھائی دیتا ہے فلائٹ سے یا پھر سیٹلائٹ ایمیج سے پورے رینبو کو دیکھا جا سکتا ہے تو اب جب کبھی بھی آپ سلائٹ سے جائیے اور رینبو بنا ہو تو اسے پورا دیکھنے کی کوشش کیجئے گا ویسے کیا آپ نے کبھی پورا رینبو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو آج کی سینٹیفک سوچ میں اتنا ہی رکھتے ہیں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ضرور ہمیں کمنٹ بھی بتائیے خیال رکھئے اگلے اپسوڈ میں پھر کسی روچک مددے کے ساتھ ملیں گے نمسکار